اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته واثبتا فعاد انبیائه وعولیائه قصص الانبیائه والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی النمیر المؤمنین علیه السلام والصلاة والسلام والتحییت والکرام على افضل الموجودات سبحان اللہ العبد المؤید والرسول المسدد المصق الامجد المحمود الاحمد اعنی ابل قاسم محمد اللہم محمد اللہم محمد سبحان اللہم محمد وعلا روحه ونفسه وصحره وبسیه سید الاتقیاء واللسفیہ مولا المبالی امام المتقین علي بن ابي طالب اللہم محمد وعلا اوسیائه لا سیما بقیت اللہ فل لردین روحی وارواح العالمین لطراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت على اعدائه مجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعلمو حیثو یجعلو رسالته صدق اللہ العلی العظیم سلام اللہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے شہادت امام چہارم علیہ السلام ہے میں امام علیہ السلام کی زندگی سے مطالق کچھ ان کی فراز پیش کرنے کی کوشش کروں گا ہر امام کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے ایک جملہ خاص طور سے پیش کر رہا ہوں اس کو ایک خاص پہلو سے پیش کرنا چاہتا ہوں اسے بعد میں بھی سوچئے گا ہم جو مل کے سب پوری زندگی میں تمام مؤمنین جتنا زندگی پہ اور دنیا پہ اثر انداز ہوتے ہیں امام معصوم چند لحظوں میں اس سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں یہ جملہ بہت قابل توجہ ہے امام چند لحظوں میں ازانہ گرامی یہ واقعات جو ہو رہے ہوتے ہیں یہ بہت دنیا کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں کچھ ایک لحظے میں ختم ہو جاتے ہیں کچھ واقعات چند گھنٹوں باقی رہتے ہیں کچھ کا اثر چند ہفتوں رہتا ہے کچھ کا چند مہینے رہتا ہے کچھ کا چند برسوں تک باقی رہتا ہے کچھ کا اثر صدیوں پہ محیط ہوتا ہے واقع کربلا چودہ سو سال ہو رہے ہیں لیکن اس کا اثر بڑھتا نظر آ رہا ہے کم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے اثر بڑھتا نظر آتا ہے ازانہ گرامی اس واقع کربلا کے پورے کے پورے نظام کو اس تحریک کو چلانے والی ہستی کا نام سید سجاد واقع کربلا میں کچھ تو شہادتیں دینے والے تھے کچھ ان شہادتوں کو بقا دینے والے تھے ایک مثال دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے دنیاوی مثال ہے تاکہ نوجوان متصل ہو جائیں میرے موضوع سے شاید آپ نے یہ میری مثال مجھ سے کسی اور جگہ پہ سوشل میڈیا پہ سن رکھی ہو لیکن پھر بھی سن لیجئے گا کچھ دہشتگرد آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس آنے والی ریل کو ٹرین کو تباہ کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم جو ریل کی پٹری ہے اسے کٹ دیتے ہیں یہ ٹریک اڑا دیتے ہیں انہوں نے جا کے ٹریک کٹ دیا کچھ لوگ آئے انہوں نے دیکھا ٹریک کٹا ہوا ہے ریل بھی آ رہی ہے اس پہ بہت سے مسافر ہیں وہ سب کے سب برباد ہو جائیں گے مارے جائیں گے تو وہ کہتے ہیں وقت زیادہ ہے نہیں ان میں سے ایک کہتا دیکھو میں ریل کی پٹری کے اس طرف کھڑا ہو جاتا ہوں جو سوار ہیں مجھے بچانے کی کوشش کریں شاید میں نہ بچوں ریل بھی بچ جائے گی مسافر بھی بچ جائیں گی تو میں اپنے جان دے دیتا ہوں تاکہ ریل بھی بچ جائے مسافر بھی بچ جائیں ساتھیوں سے وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ رک جائیں مسافروں کو بتا دیجئے کہ میں نے خود کچھ ہی نہیں کی بتا دیجئے کہ میں نے خود کچھ ہی نہیں کی میں نے ریل کو بھی بچایا ہے مسافروں کو بھی بچایا بھئی ٹریک کاٹنے والے کا نام تھا یزید ریل کا نام تھا اسلام مسافروں کا نام تھا مسلمان جان دینے والے تھے مولا حسین جن سے کہہ گئے تھے بتا دینا خودکشی نہیں کی ہے وہ تھے جناب سید سجاد جناب زینب انہوں نے خطبے دے دے کے بتایا خودکشی نہیں کی ہے تمہیں بچایا ہے غور فرمایا عزیزہ نگران لیکن اب اس تحریک کو چلانے والی ہستی جناب سید سجاد جناب زینب قبرہ وارثیں اس خون کی اور جناب سید سجاد امام ہیں عزیزہ نگرانی اب کیوں جناب زینب نے خطبے دیئے اشارہ کر کے آکے بڑھ رہا ہوں مجھے مولا سجاد کے زندگی کے کچھ فراز پشت کرنا جب پہلے علی پہ پابندی لگی تو جناب سیدہ نے خطبے دیئے تھے مجھے لوگ تو پہنچ گئے ہیں لیکن جناب سیدہ نے خطبہ کب دیا تھا جب پہلے علی پہ پابندی لگی بول نہیں سکتے حکومت نہیں لے سکتے تو جناب سیدہ نے خطبے دے کے ولایت کا دفاع کیا تھا ولایت و امامت کا دفاع کرنے والی پہلی مجاہدہ کا نام فاطمت الزہرہ ہے سلام اللہ علیہہہہہ بی بی کی حضرت میں قررت سے سلام علیہہہہم محطہ محمد محمد بات فاضح ہوئی ہے جسدہ نگران جناب خاتون جنت نے سب سے پہلے راہب ولایت و امامت میں جہاد کیا مجاہدہ تھیں بی بی کا خطبے دینا پردے کے اندر دفاع تھا مطالبہ نہیں تھا امامت و ولایت کا دفاع تھا اس سیدہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں توجہ ہو میرے ساں جنابِ سیدہ دفاع کر رہی تھی ولایت و امامت کا روک ایک جملہ پیش کر دوں جو افراد نہیں پہنچ رہے ہیں صاحبِ الغدیر بیس جلدے لکھی پینتیس سال اپنی زندگی کے وقف کیے مولا علی کی ولایت کے دفاع میں کتاب لکھی پوری دنیا کی تمام لیبریڈیوں میں گئے جہاں جہاں کتاب بڑے بڑے کتاب خانے چھے میں تمام کتاب خانوں میں جاؤں گا تاکہ جنابِ امیر کی ولایت کے دفاع میں لکھ سکو لکھنا ہو گئے ناصرِ لیبریڈیوں میں پوری دنیا کی لیبریڈیوں میں گئے سب جگہ گئے ترکی گئے مصر گئے جب جامت الازہر گئے تو وہاں پہ تمام جو بزرگ مفتی چھے ان سب نے کہا ایک کھانا ہمارے ساتھ کھا لیجئے کہا نہیں میں کتابیں پڑھنے آیا ہوں کھانے کھانے نہیں آیا بس ایک کھانا کھا لیجئے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا لیکن ایک شرط پہ مجھ سے کوئی سوال نہ کیجئے گا کوئی سوال نہ کرے کہ کیوں کہ کیونکہ میں مجبور ہوں جواب ضرور دوں گا تم سوال کرو گے میں جواب ضرور دوں گا شاید تمہیں گران گزر جائے میرا جواب دینا اگر مجمع پہنچتا رہے گا کہا ٹھیک ہے ہمارا وعدہ جو جامد الہزر کے مفتی آزم نے کہا ہمارا وعدہ کوئی سوال نہیں ہوگا جیسے ہی وہ تشریف لے گئے ففٹیز یا سکسٹیز کی ساٹھ ستر سال پہلے کی بات ہے تشریف فرماتے چوراسی وہاں پہ مفتیان موجود تھے اچانک ایک نے سوال کر لیا کب بتائیے کون افضل تھا نام لیے کچھ تو انہوں نے فورا پڑھ کے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تا سوال نہ کیجئے گا تو مفتی آزم نے کہا اب سوال ہو گیا تو جواب دے لیجئے کم میں جواب دیتا ہوں پھر میرا بھی ایک سوال ہے آپ سب لوگ ہاں یا نہ کہیے گا ایک ایک آدمی سے سوال کروں گا یہ بتائیے کیا یہ حدیث صحیح ہے رسول خدا کی جو مسلمت احمد بن حمبل میں آئی ہے تمام کی تمام مسلمانوں کے کتابوں میں ہے جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے سارا مجمع چلے گا میرے ساں بھئی آدھا مجمع بولے گا میں نہیں پڑھوں گا سارے مجمع کی توجہ ہوگی اللہ معمینی نے سوال کیا کیا یہ حدیث رسول خدا صحیح ہے جو تمام کتابوں میں موجود ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت جہادلت نہیں جاہلیت کی موت مرا یعنی زمانہ جاہلیت کی پری اسلامی دور کی موت مرا اسلام سے پہلے کی یعنی کفر کی موت مرا کفر کی موت مرا جو بغیر امام کے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر جو مرا وہ کفر کی موت مرا کیا حدیث صحیح ہے ایک مرتبہ انہوں نے ایک ایک سے کہا صرف ہاں یا نہ تو چوراسی تمام کے تمام جو وہاں پہ مفتی تھے سب نے کہا ہاں مستنت جب سب نے کہہ دیا تو اللہ مامین نے ایک سوال کیا یہ بتاؤ کیا فاطمہ تزہرہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھی یا نہیں بات پہنچ گئی یہ بتاؤ کہ جناب سیدہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھی یا نہیں رکھتی تھی اگر کہو نہیں رکھتی تھی ماذا اللہ تب بھی تمہارا امان گیا اور اگر کہو ہاں تو بتاؤ امام کون تھے یہ سوال کیا ایک ایک کر کے سارے مفتی چلے گئے مفتی آزم نے کہا تم نے میرا کھانا خراب کر دیا اتنا کھانا بنوایا تھا کوئی نہیں کھائے گا کہ کھانا میں نے نہیں سوال کرنے والے نے خراب کیا عزیز آنے کے رامی اب جناب زینب کبرہ نے اس دربار میں خطبہ دینا نہیں تھا امدو امام موجود ہیں چوتھے امام موجود ہیں بی بی کے بھی امام ہیں لیکن جیسے ہی اور خود یزید ایک تخت پہ بیٹھا تھا بار بار جناب زینب سے خطاب کرتا تھا تاریخ میں الفاظ ہے اس نے سوال کیا ان میں زینب کون ہے کیونکہ سن لکھا تھا پورے رسے خطبے دیئے ہیں یزید کے خلاف اور مولا کے دفاع میں اس نے سوال کیا زینب کون ہے کسی نے اشارہ کیا یہ ہے اس نے بی بی سے کلام کیا بی بی نے کہا اس لائب نے سمجھتی تیرے سلام کا جواب دوں اس نے پھر خطاب کیا آپ زینب اب بی بی نے کہا جواب نہیں دیتی بچے ڈرنے لگے بی بی نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ کچھ نہیں بگار سکتا چلیے گا میرے صاحب میں پورا خونے جگر دے رہا ہوں پوری رات نہیں سویا ہوں مسلسل پچھلے چار ہفتوں سے سفر ہی کے اندر ہوں اور مسلسل یقین مانے مجالس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے نہ کھانے کی اس وقت کوئی بھوک ہے نہ سونے کی صرف وصرف مجالس پڑھ رہا ہوں جو مطالب پیش کروں میرے قبول فرما لی جائے گا اب ایک مطلبہ جب وہ بار بار خطاب کرنا تھا بی بی جواب نہیں دیتی جناب زینب نے اس نے پہلے کلام کیا جواب نہیں دیا بار میں بار بار کلام کیا پھر سلام کیا بی بی نے جواب نہیں دیا تو تمام مسلمانوں سے سوال کرو کہ نبی کی نواسی کیا مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کا جواب واجب ہے نہیں ہے مجمع بھئی تمام مسلمانوں سے سوال ہے کیا نبی کی نواسی مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کرنا مصحب جواب دینا واجب ہے اگر کہتے ہو کہ نہیں وہ مسئلہ جانتی تھی تو پھر مانو نہ اسے مسلمان نہیں مانتی تھی جسے توجہ فرمائی جانے کے لئے اے مسلمانوں جس شخص کو نبی کے نمازی مسلمان نہیں مانتی کیا وہ رضی اللہ عنہ ہو سکتا ہے مات پہنچے ماشاءاللہ توجہ فرمارے ہیں ایسے جانے کے لئے اب جناب زینب جواب نہیں دے رہی ہے وہ بار بار کلام کرتا ہے امام وقت کے ذمہ داری چھی کی حق ادا کرتے ہیں امام علیہ السلام کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لئے یزید نے فوراں جلات سے کہا فوجیوں سے کہا زنجیروں میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دو ان کو بولنے نہ دینا خطبہ نہ دینے دینا سارے مجمع نے کہا یزید یہ قیدی ہے بولنے دیکھا تم نہیں جانتے انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی جب مولا سجاد کو اس نے روک دیا اب جناب زینب کبرا ایک مرتبہ قیام کرتی ہیں جہاں قیدی بیٹھے تھے جب ہوترے پہ بی بی ایک مرتبہ کھڑی ہو گئے ہیں جیسے ہی جناب زینب خطبے کے لئے کھڑی ہوئیں تو یزید نے جلات سے کہا تازیانے لگاؤ اس بوڑی خاتون کو بٹھا دو بولنے نہ دینا سات سو کرسی نشین تھے سب کہنے لگے یزید یہ بوڑی ہیں قیدی ہیں رسیوں میں ہیں خاتون ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتی بولنے دے یزید نے کہا تم نہیں جانتے جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے میرے حیدری لن ترین سلوہ جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے وہ ہمارے خاندان کو نابود کر دیتا یہ عام بی بی نہیں ہے تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں ان کے خاندان کو تو ایک مرتبہ سب نے شور مچانا شروع کیا یزید کچھ نہیں کر سکتی بولنے دے ایک مرتبہ یزید نے زور دیا نہیں ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے تازیانے اٹھا اب جناب زینب نے سر اٹھایا اب تک یزید کا جواب نہیں دے رہے گی بی بی نے سر اٹھا کے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا کہا یبنت تلقا تلقا جماعہ تلیق کی تلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو ایک دوسرے کو گرا کے زیر کر دے اور سینے پہ پاؤں رکھے کہ جا اسے گرانے کے بعد زیر کرنے کے بعد کہے جا میں نے گرا دیا اچھا میں تجھے چھوڑ رہا ہوں عزید جانے گرامی اسے کہتے ہیں تلیق اب بی بی نے فرمایا یبنت تلقا ایک نہیں توجہ توجہ سارے مجمع کی بی بی نے کہا یبنت تلقا بھول گیا اپنے اجداد کو تیرے اجداد کو میرے بابا نے زیر کر کے آزاد کیا تھا توجہ توجہ فرمائیں گے نا جزارے کے رہانے بی بی نے فرمایا یبنت تلقا بھول گیا اپنے اجداد کو جنہیں زیر کرنے کے بعد میرے بابا نے آزاد کر دیا تھا میرے بابا اور میرے نانا نے آزاد کیا تھا میں علی کی بیٹی ہوں روک سکتا ہے تو روک کے دکھا رسیوں میں ایک بی بی کہہ رہی ہیں اس سے حکومت اس کی تخت اس کا تاج اس کا سکہ اس کا فوج اس کی لشکر اس کا محل اس کا بی بی قیدی تھی بی بی نے کہا خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے واللہ لا تمہو ذکرنا خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے لوگ رونے لگے ارے یہ نسول کی نوازی ہوتے ہوئے قسم کھا رہی ہیں مٹ تو گئے یہ بھائی مارے گئے بیٹے مارے گئے خود کہہ دی وہ سمجھ نہیں رہتے نہ یزید کی حکومت رہے گی نہ تخت رہے گا نہ تاج رہے گا نہ سکہ نہ فوج اسی شام میں یزید کی قبر کا نشان نہیں ہوگا ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سیدی اور سیدہ زینا میں نے کوشش کیے پورے زور لگا کہ آپ محول بنا کہاں خطبہ دیا توجہ فرمائی عزیز جانے کی رہا میں آرام سے بھی پیش کر سکتا تھا لیکن مجھے بھی معلوم جب میں بھی زور لگاؤں گا تو سننے والے جانتے ہیں جب کوئی خون جگر دیتا ہے تو وہ بھی زیادہ آتا کرتے ہے کوئی گھر کے پیٹ کے بھی کہہ سکتا ہے کوئی مجلس یہاں پہ بھی آکر سن سکتا ہے ایک مرتبہ جناب زینب نے خطبہ بہت بہت عظمت اب جناب زینب نے مولا سجاد کا روح کیا ام یا سیدی و مولا جب سب سے منوالی ہے یہ بی بی بہت 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 بی بی نے کہ مان جو میں بہت بہت ہوں یہ میرا بھی امام ہے اب جناب زینب کبرہ نے فرما میرے مولا میرے آقا میرے امام رشتے میں میں بڑی ہوں بزرگ ہوں لیکن آپ میرے امام ہیں تیز برس کے امام اب امام نے خطبہ دیا حضی جانے کے رامے یہ پوری تحریک جو آج عزداری کی جاری ہے ظلم کے خلاف یزیدیوں کے خلاف یہ جناب زینب کبرہ اور مولا سجاد نے اس کی بنیاد رکھ رسول خدا نے فرما افرل الجہاد کلمت الحق اندل جائے ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد یزید سے بڑا کوئی ظالم نہیں بی بی سے بڑی کوئی مجاہدہ نہیں توجہ فرما رہے مولا سجاد نے میں صرف تحریک کی ابتدا بتا رہا ہوں میری کوشش رہے گی کہ جو گریہ مولا کا ہے وہ کتنا باعظمت گریہ ہے جس نے یزیدی حکومت کی بنیاد وں کو ہیلا دیا تھا ایک مرتبہ مولا سجاد سے سب نے دربار نے کہا اب آپ خطبہ دیجئے جب جناب زینب نے کہا کھڑے ہو جائی آپ خطبہ دیجئے اب سارا دربار کہنے لگا اب یزید مجبور ہو گیا روک نہیں سکتا تھا لوگ کہنے لگے آپ ممبر پہ آ جائیے نہیں ہے مجموعہ اب یزید کے درباری کہہ رہے ہیں امام سجاد سے آپ ممبر پہ آدھا ہے امام نے ایک مرتبہ ممبر کو دیکھا کہ حاضر آود اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ نہیں پہنچا سکا بھئی اسی ممبر سے مولا علی کی توہین ہوئی تھی نام لے کے توہین کی گئی پھر مولا حسین کی جمعہ کا دن تھا خطبہ دیا جس خطیب نے مولا خطبہ دیا تو مولا سجاد نے فرما حاضر آود اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ یہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھانچا جہاں اہل بیت کی توہین ہو وہ لکڑیوں کا ڈھانچا جہاں ان کی عظمت بیان ہو وہ ممبر ہے میرے سے ایک مرتبہ جناب سید سداد تشریف لائے اور آپ نے اب تعرف کروایا اور اس دربار سے کہا جو مجھے جانتا ہے من عرف نہیں فقط عرف نہیں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے وہ یعرف نہیں جو مجھے نہیں جانتا میں اسے اپنا حسب نصب بتا دوں امام نے فرما میں میں اسے اپنا حسب نصب بتا دوں پھر ایک مرتبہ امام نے سر اٹھا کے کہا میں محمد مصفیٰ کا بیٹا پھر رسول خدا کے فضائل سنائے بتایا وہ جو مہراج پہ گئے تھے اوجہ امام نے تمام فضائل کی اندر مہراج کو پیش کیا کہ وہ جو قابہ قوسین ادنا کی منزل پہ چھے نہیں مجمع امام نے فرمایا وہ قابہ قوسین کی منزل پہ تم اسفل السافلین پہ اور یزید تُو کیا مقابلہ کرے گا تُو پستی میں وہ بلندی پہ امام نے حبیب خدا اپنے جد رسول خدا کے فضائل کو پیش کیا کہ جہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا وہ ہمارے جد گئے ہیں کہا وہ میرے جد ہیں صلی اللہ بالملائکت بس سمہ جنہوں نے آسمانوں پہ جا تاکہ فرشتوں کو نماز پڑھائے توجہ سارے مجمع کی توجہ یہ آدھا مجمع پہنچے یہ بیس چالیس سفرہ سو اتنا بڑا مجمع ہے ساروں کا پہنچانا ضروری ہے خاص طور سے نوجوانوں کا عزیزان کی رہمی بی بی اس کے مولا سجاد اس کے دربار میں خطبہ دے رہے ہیں جس کے باپ نے جب مدینہ میں نماز پڑھائی تھی نا تو صحابہ نے اس کی ابا کو پکڑ کے کہا تُو نے نماز میں چوری شروع کر دیا یا فاتحہ بھی بھول گیا باپ کو فاتحہ بھی پوری نہیں آتی تھی صحابہ بھی محراب سے نکال دیتے تھے مولا نے فرمایا تُو اس کا بیٹا میں رسول کی نظر جو عرش میں بھی جائے تو وہاں بھی نماز پڑھا کے آئے رحاز محسن اے سکری اللہ توجہ رہے گے تھو چoonہ نہ جا نے جانا رہا بھائی طبیئت تو بکران تو نہیں گدھا میرے جملے اب ایک مرتبہ جناب مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہا تو بھول رہا ہے تو کون ہے پھر آپ نے رسول خدا کے فضائل کو بیان کیا بڑے تفصیل سے بیان کیا جن کے یہ فضائل یہ فضائل یہ فضائل جن پہ قرآن آتا تھا جو نور ہیں توجہ بھر سارے مسلمان کہتے ہیں مدینہ منورہ مدینہ کو کیا کہتے ہیں سب منورہ کیوں کہتے ہیں کہ رسول خدا مہاں ہیں جس نبی کی وجہ سے شہر منور ہے وہ خود نور نہیں ہے ل residual نوری 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 جسدہ scheint نوری substant نوری 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 مولا نے پہلے سب سے پہلے رسول خدا کا تعرف کروایا بڑی تفصیل سے میرے پاس وقت نہیں ہے یہ خطبہ ایک اشرا چاہیے اس خطبے کے لئے کہ تفصیل سے بیان کر سکوں لیکن میرے بھائی نے کہا تھا اعلان کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ مولانا پورے خمسے کا یہاں پہ سنا دیں گے میری پوری کوشش ہے جو خمسے میں ہو خلاصہ تیز رفتار سے چڑھ رہا ہوں ویسے سنیے گا حضرت آم اعلان کریں ایک مردبہ جناب مولا سید سجاد نے رسول خدا کا تعرف کروایا فضائل پڑھے پھر ایک مردبہ دوبارہ یزید کو دیکھا کہ ان ابنو علی مرتضا میں علی مرتضا کا بیٹا ہوں پوجہ بھئی یہ وہی دربار تھا جہاں علی کے نام پہ پابندی لگی تھی شام میں کوئی نام نہ لے اس دربار میں کوئی نام نہ لے اب یزید نے پوچھا آپ کون ہیں ساری خواتین میں ایک مرد کون آپ نے فرمایا انا علی بن الحسین میں حسین کا بیٹا علی ہوں کہ مجھے کسی نے بتایا وہ کربرا میں مارا گیا آپ نے فرمایا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا اس نے کہا یہ سارے مردوں کے سارے ایک بچے کا سر آپ نے فرمایا یہ علی بن حسین اسغر ہے اس نے پلٹ کے کہا آپ کے بابا کوئی اور کوئی نام نہیں ملا تھا ہر بیٹے کا نام علی کہا میرے بابا فرماتے تھے میرے اگر سو بیٹے بھی ہوتے ہر کا نام علی ہر بیٹے ہیں سلامت رجیتے رہیں خدا ان ماہوں پہ رحمتیں نازل کریں جنہوں نے اہلی علی کرنا سکھایا میرے بابا فرماتے تھے میرے سو بیٹے بھی ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا دوبارہ سنیے گا وہ دربار جہاں پہ مولا کے نام پہ پابندی تھی جس نے پابندی لگائی تھی اگر اسے عذاب سے فرصت ملی ہوتی تو وہ دیکھتا دربار اس کے تھا علی علی ہو رہا تھا جوہ آئم smmm اب وہ جوہ سے دانے کر آمی ممنونوں آپ کی محبتوں کا ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا نا ایمی علی نل مرتضہ میعلی مرتضہ کا بیٹا ہوں اب آپ نے اپنے جناب امیر کے فضائل کو پیشتیا کہا وہ جنہوں نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھے زیادہ تر لوگ پہنچ گئے ہیں قبلہ پہلے قبلہ اول بیت المقدس تھا پیمبر نماز پڑھا رہے تھے جب قبلہ بدلہ نماز پڑھا رہے تھے مدینہ سے بہار جس مقام پہ نماز پڑھا رہے تھے بیت المقدر اس طرف تھا کعبہ اس طرف تھا نماز کے دوران قبلہ بدل گیا نماز کے دوران وحی آئی میرے حبیب فولی وجہ کا شکر ہے مسجد الحرام اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیجئے پیمبر نے اللہ کا حکم آتا ہی نماز میں رخ پھیرا بیت المقدر سے کعبہ کی طرف رخ کیا بس ایک علی تھے صرف ایک مولا کائنات تھے جو فوراں پیمبر کے پیچھے آئے نماز کے دوران خبر آگئے حضرہ نماز کے دوران جناب امیر فوراں پیچھے آگئے پیمبر نے رخ پھیرا جناب امیر یہاں سے جلے اس طرف اب نماز ختم ہوئی سارے صحابہ پیمبر کو دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا اس طرف سے اس طرف مجھے نہیں پتا کیا علی بھی وہی سن رہے تھے یا اتنے آشق تھے کہ جہاں پیمبر وہاں میں اوروں میں علی میں بڑا فرق ہے جناب امیر نے اس انداز سے کہا مولا سجاد نے ایک مرتبہ پیشتی ہے کہ میں اس علی کا پوچھا ہوں جنہوں نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی جنہوں نے دو تلواروں سے جنگ کی اتنے آرے بھو بے سیفین مولا سجاد فرما رہے ہیں دو تلواروں سے حضی دانے گرامی جو دائیں ہاتھ سے لڑتا ہے نا وہ بائیں ہاتھ سے نہیں لڑ سکتا جو بائیں سے لڑے دائیں سے نہیں لڑ سکتا مولا نے بڑے سے بڑے جنگ جو سے کہا جیسا تُو چاہے گا ویسا لڑکے بتاؤں گا ابو طالب کا بیٹا ہو تو کسی کا باپ اس راک چھانا کے علی جیسا بیٹا ہو باپ پہ ناز کرے کچھ دیر چلیے گا میرے سا میں جانتوں میں بہت زیادہ زور لگا رہا عزیزانے کے رامے جناب مولا سجاد نے اپنے دادا کا تعرف کروایا اور بہت تفصیل سے فضائل کو بیان کیا کہ یہ تمام صفات جس علی میں تھی ان کا پوتا میں ہوں پھر مولا علیہ السلام نے فرمایا جملے خطبے کے دیکھیں نا تو کہا کہ اُعْتِينَ لِعِلْمَا وَلْحِلْمَا وَالسَّمَاہَتَا وَالْفَسَحَتَا وَالشُجَاعَتَا وَالْمُحَبَّتَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے چھے ہمیں فضیلتیں اتا کی ہیں چھے جیدے اللہ نے ہمیں اتا کی علم اللہ نے ہمیں اتا کیا حلم گردباری اللہ نے ہمیں اتا کی سماحت یعنی بزرگواری اللہ نے ہمیں اتا کی یزید پوڑے ہونے سے کوئی بزرگ نہیں ہو جاتا کچھ جوان ہوتی ہیں قید میں ہوتی ہیں پھر بھی بزرگ ہوتے ہیں یزید فصاحت اللہ نے ہمیں اٹا کی ہے اور شجاعت اللہ نے ہمیں اٹا کی ہے مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں اٹا کی ہے یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے دلوں پہ راج کرنا مولا سجاد کے خطبہ ہے پھر آپ نے فرمایا فضلنا بے اننا منن نبی المختار ہم وہ جن کے خاندان سے نبی مختار ہے ومننا صدیق صدیق اکبر ہمیں سے ہے ومننا تیار جعفر تیار ہمیں سے ہے ومننا اصد اللہ و اصد رسول اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہمیں سے ہے اس امت کے سبتین حسن و حسین ہمیں سے ہیں مننا مہدی و حاضح الامہ اس امت کا مہدی ہمیں سے ہے مولا امیر کا بھی نحج و بلاغہ میں خط موجود ہے میں پانچ سے دس منٹ دیکھوں گا اگر اس کے بعد بھی طاقت ہے مجھ میں تو میں اور پیش کروں گا گرمی مجھ سے زیادہ برداشت نہیں ہو پاتی ہے مدالس پڑھا کے آ رہا ہوں دن میں بھی پڑھیں اور اس کے بعد بھی ایک مجلس پڑھنی ہے تیزانی کے رامی مولا نے ایک مرتبہ فرمایا کہا کہ ساتھ ہماری یہ فضیلتیں ہم میں سے ہیں مولا علی کا ایک خط ہے جو آپ نے یزید کے باپ کو لکھا ہے جس نے لکھا تھا یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں ڈیڑھ سال ہو گیا جنگ کو تو بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں حکومت کا کونسا حصہ آپ کو ملے گا کونسا مجھے جنگ کیا ضرورت ہے ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں تو ایک مرتبہ مولا نے اسے جواب لکھا کہ خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا ہو اب مولا نے نہجر بلاغہ میں خط موجود ہے سید رضی جنہوں نے نہجر بلاغہ جمع کی فرماتے ہیں کہ احسن المکتوب یہ سب سے مولا کا خوبصورت اور اچھا خط ہے جنہوں نے نہجر بلاغہ جمع کی اسی خدود میں کہتے ہیں اس سے بہتر خط نہیں ہے مولا نے اس کو لکھا کہا کہ ہم وہ جن کے خاندان سے نبی تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا پوجہ اس کے نانا کی طرف اشارہ چھا ہم میں سے نبی تم میں نبی کو جھٹلانے والا پھر مولا فرماتے ہیں اللہ کا شعر ہم میں وَمِنْكُمْ اَسْدُ الْحَلَافِ تم میں جھوٹی قسمے کھانے والوں کا شعر جھوٹی قسمے کھانے والوں کا شعر اس کے ماموں کی طرف اشارہ جو نام نہ کہلائیے گا پہنچ جائیے گا پھر مولا نے فرمایا مِنَّا سَيَدَةُ النِّسَاء ہم وہ جن کے خاندان سے آلمین کی ملکہ وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَدَبِ قرآن نے جس کے لئے کہا امِ جمیل کے لئے ابو لحب کی بیوی تھی جسے خط لکھ رہے تھے اس کی فپی تھی پھر رشتوں سے پہنچیے گا کچھ نہ کہلائیے گا پھر مطلبہ مولا نے کہا ہم میں کائنات کی ملکہ فاطمہ اور تمہارے خاندان سے وہ جس کے لئے اللہ نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے رسولِ خدا پہ عوجری پھیکی تھی اللہ نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ٹوٹے امِ جمیل کے پھر مولا نے فرمایا مِنَّا سَيَّدَائِ شَبَابِ اَحْدِ الْجَنَّةِ ہم میں جوانانِ جنت کے سردار وَمِنْكُمْ سِبِیَتُ النَّارِ تم میں جہنم کے بچے ہیں مولا نے قتل لکھا ہے مولا علی نے علی رضا رزوی کا نہیں ہے توجہ رہے گی میرے ساتھ توجہ رہے گی میرے ساتھ مولا نے فرمایا وَمِنْكُمْ سِبِیَتُ النَّارِ یزید کی طرح وشارہ دیگر افراد کی طرح وشارہ تم میں جہنم کے بچے خبردار ہم سے مقابلہ نہ کرنا پھر مولا نے جملہ لکھا اگر تو کہتا ہے کہ فوجوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں دیڑھ سال سے جنگ ہو رہی ہے تو ایک تلوار طول ہے دوسری میرے پاس ہے ہم دونوں لڑکے فیصلہ کر لیتے ہیں نیمج ماں مولا نے کہا ایک تلوار طول ہے یزید کے باپ کو لکھا ایک تلوار طول ہے دوسری میرے پاس ہے میری سفید داڑی نہ دیکھ یہ نہ سوچ علی پوڑا ہو گیا وہ تلوار جو میں نے بدر و عہد میں چلائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے نہ علی کا بازو کمزور ہوا نہ ذلفکار کند ہوئی ہے توجہ ہے سے جانے کی رہا میں مجھے نہیں معلوم میں گھبرا تو نہیں رہا ہوں بازنات کیوں مولا نے کہا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے نہ بازو کمزور ہوا نہ تلوار کند ہوئی ہے تلوار کند نہیں ہوئی پھر مولا نے فرمایا جس تلوار سے میں نے تیرے نانا مامو اور بھائی کو مارا تھا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے علی آج بھی بوڑھا نہیں شیئر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیئر شیئر موسیقی مولا نے جو خط میں لکھا تھا پوتے نے دربار میں خطبے میں بتایا کہ آج بھی نور محمدی بھی باقی ہے جلال حیدری بھی باقی ہے اگر تو سمجھتا ہے میں زنجیروں میں ہوں ذرا ایک تلوار دے دیکھ علی کا خون کتنا اثر رکھتا ہے اچھا جب خطبہ سننا نا تو یزین نے فورا دیکھیں تحریک ان دو حسیوں نے چلائی فوراں یزین نے کہا اب تک کیا کہہ رہا تھا باغی تھے میں نے مار دیا بار بار کہتا تھا وہ واجب القتل تھے مارنے پہ شرمندہ نہیں تھا بار بار کہتا تھا باغی تھے اور فتوہ لے کے اس نے مارا تھا کہ قاضی نے فتوہ دیا تھا ہاں یہ باغی ہیں کیونکہ یزید خلیفہ ہے جو بھی ان کی خلاف بولے گا وہ باغی ہے تو اب تک کہہ رہا تھا یہ واجب القتل تھے میں نے بالکل صحیح مارا حسین اور ان کے صاحب کو جیسے ہی مولا سجاد کے خطبہ تمام ہوا نا تو ایک مرتبہ کہنے لگا توجہ کیجئے گا اس نے کہا میں نے نہیں مارا حسین کو عمر سعید نے مارا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے مارا تھا یعنی اس کا مطلب ہے اب پشتارہ تھا کہ میرے سے کیا ہو گیا کہیں احسانوں کے لوگ مجھے یہاں مار دیں میں نے کیوں بتایا کہ میں نے مارا تھا جیسے یزید نے کہا میں نے نہیں مارا جناب زینب نے مولا حسین کے سر کو دیکھا کہا بھئیہ گواہ رہنا میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا دیا میں نے آپ کے قاتل سے اقبال جرم کروا دیا شاید یہاں بہت سے بچے انگریش میڈیا میں پڑھتے ہیں اس نے اقبال جرم کر لیا میں دو ہی طرح سے یا تین طرح سے جرم ثابت ہوتا یا گواہ موجود ہو یا پھر مجرم خود کہے میں نے جرم کیا اب گواہوں کو مان نہیں رہا تھا جب اس نے کہا نا میں نے نہیں مارا اس کا مطلب ہے مان رہا تھا مارنا جرم ہے تو فرقات یہی کہتا ہے میں نے نہیں مارا ایک موقع اور دے دو اور اللہ کہہ رہا ہے اتنا ہی نہیں جب قیامت میں اٹھاؤں گا نا تو بڑے بڑے مجرم اللہ سے پلٹ کے کہیں گے ایک موقع اور دے دے دنیا میں بھیج دے اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا اللہ فرماتا ہے انہو اقائل ہو یعنی یہ وہ جملہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے عمل نہیں کرے گا میں دوبارہ موقع دوں پھر وہی دہر آئے گا وہی سارے جرائم کرے گا پھر واپس آئے گا حساب مانگوں گا ایک موقع اور دے دے تو یعزید نے بھی یہی کہا میں نے نہیں مارا تنہائی میں کہتا تھا اگر حسین واپس آ جائے میں پھر دوبارہ مار دوں گا اور یہاں تک کہ اتنا پتھر دل اور سنگ دل تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ نہیں اب بغاوت ہو رہی ہے کہ انہیں واپس پھیج دو ان قیدیوں کی وجہ سے کہیں شام میں بغاوت نہ ہو جائے سیدہ سجاد نے اس انداز سے تحریک کو چلایا اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا آج کیونکہ شہادت ہے تفصیل میں مسائے پڑھنا چاہتا ہوں مولا واپس آنے کے بعد بھی جب گریہ کرتے تھے تو اس انداز سے گریہ کرتے تھے کہ ہر آدمی سوال کر راہ چلتا رکھ کے پوچھتا تھا یہ رو کیوں رہے ہیں یہ رو کیوں رہے ہیں تو مولا بس ایک جملہ کہتے تھے جانتے کیا فرماتے ہیں اوتلا ابن رسول اللہ اچھان نواسہ رسول کو پیاسا مار دیا گیا مولا بار بار یہی دہر آتے ہیں نواسہ رسول کو پیاسا مار دیا گیا اور اس انداز سے پیش کرتے کہ ہر آدمی گریہ کرتا اسے مسائب سناتے مولا بہانے بہانے سے روتے تھے کسی نے پوچھا بھئی ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں نا بہانے بہانے سے خوش ہو جائیں موقع ملے تو خوش ہو جائیں مولا تلاش کرتے تھے موقع ملے میں رو ہوں ایک آدمی نے آنے کے بعد کہا مولا میرے بھائی کی شادی ہے اگر آپ شادی میں آ جائیں تو سارا خاندان خوش ہو جائے گا مولا سجاد نے ایک مرتبہ بلند دعویٰ سے گریہ شروع کیا ہائے علی اکبر کہا مولا شادی کیلئے دعوت دیجئے کہ جب سے علی اکبر کی شہادت ہوئے گئے میں شادیوں میں نہیں جاتا کہا مولا سارے خاندان کی خواہشتی اگر آپ آ جاتے مولا نے کہا اچھا پھر ایک شرک پہ آنگا کچھ دیر کے لیے میرے بھائی علی اکبر کے مسائے پڑھ دینا مسائے پڑھو کے تو میں آ جاؤں گا مولا تشریف لے آئے جب تشریف لے آئے تو لوگ جمع تھے مولا کی حیبت و جلال سب نے دیکھا صدر مجلس میں مولا کو دعوت دی مولا یہاں تشریف لائیے مولا نے ایک مرتبہ میں زبان کو دیکھا کہا آپ نے وعدہ کیا تھا کہا مولا مجھے یاد ہے میں نے ایک آدمی کو بھلایا کہا حضرت علی اکبر کے مسائے پڑھ دو جب مسائے شروع ہوئے تو جیسے اب مجلس ہی ہوتی ہیں اس زمانے میں رائج نہیں ہوئی تھی تو مولا نے فورا ایک مرتبہ فرمایا کہا چراغ اچھا دو کوئی رونے میں شرم نہ کرے اس نے چراغ اچھا دیا شام کا وقت تھا جب مسائے شروع ہوئے سب رونے لگے مسائے ختم ہو گئے اس نے کہا بھی چراغ جلا دو اب جب چراغ جلا ہے دیکھا مولا سجاد نہیں کہا مولا ہم نے مجلس پہ کی آپ چلے گئے دیکھا مولا دروازے پہ کھڑے کہا مولا دروازے پہ کیوں کھڑے کہا اب تک یہ تیرے مہمان تھے اب میرے مہمان یہ میرے بھائی کی مجلس میں آنا ہے اب یہ میرے مہمان ان سب سے الویدہ میں کروں گا یہ میرے مہمان کسی نے کہا مولا میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے مولا نے ایک مرتبہ روکے کہا ہائے علی اصغار ہر ہر محلت پہ خادم نے مولا کے ایک مرتبہ سامنے پانی رکھا کہا مولا یہ آپ کی وضو کا پانی مولا نے پانی دیکھا کہا ہائے یہ پانی میرے بابا کو نہیں میرے پاس وضو کا پانی میرے بابا کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا گریہ فرمانے لگے اس نے کہا مولا آپ کے آنسوں سے سارا پانی مضاف ہو گیا اس پانی میں آنسوں بھر گئے ہیں میں بدل دوں مولا نے کہا ہاں بدل دوں دوبارہ پانی لایا تیسری دفعہ جب پانی لے کیا کہا مولا کب تک گریہ کے دیا گا مولا نے کہا میرے پاس دو پینے کا پانی ہے لیکن حائل نواز ہے رسول کو پانی نہیں ملا جب پوچھا نا سب سے زیادہ صدمہ کس بات کا ہے تو کہا دو باتوں کا ایک چھوٹے چھوٹے بچے جب پانی مانتے تھے بچے کہتے تھے نا العطاش العطاش تو مولا فرماتے تھے ہم حوز کوسر کے جو ساقی ہیں ان کی نسل سے ہمارے ہی بچے پیاسے مولا دوسری کس بات کا صدمہ ہے کہ اپنی بھپیوں کے پردے کا بھپیوں کے پردے کا بڑا صدمہ ہے مولا کا ایک بات تھا پانچ سو درختے خجور کے تو مولا شام کو اپنے باق میں سیر کے لیے جاتے خادم کام کرتے تھے تو ایک دن آپ کے چہنے والا منحال آیا ملنے کے لیے پوچھا مولا تشریف فرما ہے کسی خادم میں کہا نہیں وہ باغ پہ گئے ہیں سیر کرنے منحال کہتا ہے میں بہت خوش ہوا مولا سیر کے لیے گئے ہیں کربلا کے بعد کبھی سیر نہیں کی مولا نے کہا میں بہت خوشی خوشی باغ پہنچا دیکھا مولا سجاد نے ابا بچھا رکھی ہے اور باغ میں بیٹھے گریہ کر رہے ہیں منحال نے پوچھا مولا کیا بات ہے باغ میں سیر کرنے آئے تھے یہاں پہ گریہ کر رہے ہیں کہا منحال جب میں بہتا پانی دیرتا ہوں مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے میں جانتا ہوں آپ گھنٹوں سے بیٹھے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے ایک سوال کروں آپ جب زیادہ پیاس لگے گی پانی پی لیں گے نا آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے آپ زیادہ رویں گے تو کوئی تازیانے تو نہیں مارے گا لیکن ہائے علی و بطول کی بیٹیاں جب روتی تھی تو شمر تازیانے مارتا تھا عجرکم اللہ عجرکم اللہ میں کوئی رونے میں بخل نہ کرے آج اس امام کا پرسہ دینا ہے جنہوں نے بینہ بر روایت چالیس برس گریہ کیا ہے بینہ بر روایت پہنچس برس بہت گریہ کیا اور اتنا روتے تھے کہ ہر مدینے والا جانتا تھا سید سجاد کے سامنے کبھی بھی خام گوشت نہ رکھنا مولا جب بازار سے مدینے کے گزرتے لوگ اپنے کشتوں پہ کپڑا ڈال دے دیتے تھے منحال کی روایت کو مکمل کر دوں میں تفصیل سے چار روایات پیش کروں گا اگر دیکھوں گا آپ میں دم ہے کہاں تک گریہ کر سکتے ہیں منحال نے کہا لیکن مولا سب سے زیادہ آپ پہ مسائب کہا ہے تو مولا نے سر اٹھا کے کہا اشام 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 کہا مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا شام کے بازار میں ایسی کیا بات تھے کہ کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا شام کے بازار کو وہ سجا کے بیٹھے تھے اور نارے لگاتے تھے باغیوں کی بہنیں آگئی بس بھئی ایک مرتبہ منحال نے کہا مولا کب تک گریہ کیجئے گا اتنے برس بیٹھ گئے واقعہ کربلا کو مولا نے فرمایا منحال آپ نے مجھ سے انصاف نہیں کیا منحال نبی یعقوب کے بارہ بیٹے تھے صرف ایک بیٹا یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا انہوں نے رو رو کے آنکھیں گوا دیئے قرآن میں ہے نا ان کی آنکھیں سپید ہو گئیں منحال میرے ایک دن میں اٹھارہ یوسف مارے گا منحال آپ پوچھتے ہیں میں روتا کیوں ہوں منحال نے کہا مولا لیکن شہادت تو آپ کی میراس ہے مولا نے فرمایا ہاں منحال شہادت ہماری میراس ہے لیکن منحال کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ پھپیوں کے ساتھ شرابی کے دربار میں جانا کیا یہ بھی ہماری میراس ہے منحال میں دربار یزید نہیں بھولا سکتا عزیزانِ گرامی جب مولا مدینہ کے بازار سے ایک مرتبہ گزر رہے ہیں ایک قصائی بھول گیا سیدہ سجاد کے آنے کا وقت ہو گیا اس نے ابھی اپنے کشتے پہ کپڑا نہیں ڈالا تھا مولا نے زبا شدہ جانور کو دیکھ لیا بس جیسے ہی بکرے پہ یا اس گوزفند پہ مولا کے نظر پڑی مولا نے کربلا کرو کیا ہائے نوازہ رسول ہائے میرے بابا ماتے کہے قصائی نے مولا کو دیکھا کہ مولا مجھے معاف کر دے میں بھول گیا تھا آپ کے آنے کا وقت ہو گیا مولا نے فرمایا میرے کچھ سوال ہیں جواب دوگے فرزند رسول فرمائیے کیا سوال ہے کہ بتاؤ تم نے اس جانور کو زبا کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا ابھی بھی کوئی کے لیے نہیں کریں گا پانی پلا دیا تھا کہ مولا آپ کی جد رسول خدا کی سنت ہے ہم جانور کو بغیر پانی پلائے زبا نہیں کرتے مولا نے کہا میرا دوسرا سوال تم نے خنجر کو تیز کر لیا تھا جب زبا کرنے لگے کہا ہاں مولا ہم خنجر تیز کر کے جانور زبا کرتے ہیں مولا نے کہا میرا آخری سوال کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا جب تم نے اسے زبا کیا کہا نہیں مولا ہم چھپا کے زبا کرتے ہیں مولا نے کربلا کا رخ کیا کہا بابا وہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے نہ آپ کو پانی پلایا نہ خنجر تیز کیا میری پھپی ستر قدم کے فاصلے سے بابا میری پھپی دیکھتی نہیں وہ آپ کو زبا کرتے رہے آج ایسے امام کی شہادت ہے جنہوں نے پوری زندگی کی رہا کیا ہے بس بھئی ایک آخری روایت پیش کرنا اس کے بعد دیکھوں گا آپ شہادت سن سکتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں تاریخ میں تین ایسے غسل دینے والے ہیں جو غسل روک کے رونے لگے ہیں پہلے جناب مولا علی علیہ السلام جب جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے ایک مرتبہ مولا نے فرمایا سیدہ ہاتھ اٹائیے ہاتھ کا ہٹ نہ تھا شیرِ خدا رونے لگے جناب فرزہ نے کہا یا علی کبھی شیر بھی نہیں بلندہ مولا نے کہا فرزہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی حجرکمالاللہ حجرکمالاللہ اگر دیکھ سکے سب میری طرف دیکھئے گا نہیں تو آنکھیں بند کر لی لیے گا جانتے ہیں وہ کون ہے دوسری حسی جو غسل کے دوران روئی شام کا زندان ہے ایک ٹھکپی بھتی جی کو غسل دے رہی ہے جناب زینب نے کہا سیدے سجاد مجھے بتائیے میں سکینہ کا کردہ اتار دوں یا رہنے دوں مولانا نے کہا پھپی اممہ کرتا نہ اتاریے گا میری بہن بڑی زخمی ہے اب مجھ سے پتھا نہیں جا رہا آپ سے سنا نہیں جا رہا وہ تیسری حسلی کون ہے جو غسل دیتے دیتے رونے لگے مدینہ شہر ہے امام باقی رہے ہیں جب پانی ڈالنے کے لیے مولانا سجاد کو کروڑ دی امام باقی نے کمر پہ نشان دیکھے امام باقی نے زرف آب زمین پہ بے گا کہا ہائے میرے بابا آج تک پشت پہ نشان باقی دے آج تک میرے بابا کی کمر پہ نشان باقی دے آخری جملہ سن لیجئے آخری جملہ بس بھئی ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے باپ کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئے ہیں ایسی ہے نا باقی امام سجاد نے بلایا اے میرے بیٹا محمد باقی آپ خود مجھے غسل دیجئے گا خود کفن دیجئے گا آپ خود میرا جنازہ پڑھائیے گا جنت البقی میں مجھے میرے چچا حسن کے پہلوں میں دفنا دیجئے گا پھر میرے مولانے لوگ کہا زیادہ لوگوں کو نہ بلائیے گا کہا بابا ہر بیٹا چاہتا ہے زیادہ لوگ آئے کیوں نہ بلاؤں گا بیٹا میری بھی یہی حسرت تھی لیکن ہائے کربلا میرے بابا کا جنازہ تین دن پڑھا رہا ایک سوال کروں آپ سے آپ سب رونے والوں مسائب سنے ہیں نا آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے مولانا سجاد نے بابا کا سار نیزے پہ بلند دیکھا پھپیوں کو بازاروں میں بس بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا مولا کو آپ کی بہن کے سوال بہت رولاتے ہیں آپ جانتے ہیں نا چھوڑے بچے سوال بہت کرتے ہیں دو طرح کے زندان تھے اہل بیٹھ کے ایک دربار کے اندر تھا دوسرا بازار میں جا جو دربار کے اندر تھا وہاں اتنی تاریخی تھی ہاتھ کو ہاں سجھائی نہیں دیکھا اور وہ جو بازار میں زندان تھا نا اس کی چھت نہیں تھی جب پرندے اڑتے تو بی بی سوال کرتے بھائیہ یہ پرندے کہاں جا رہا ہے مولا فرماتے بہن یہ دانا چگنے جا رہے ہیں شام ہوتی بھی پرندے واپس آتے بھائیہ اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں کہ بہن بھی اپنے آشیانوں کو واپس جا رہے ہیں بی بی نے روک کے سوال کہے گا بھائیہ پرندے اپنا گھروں کو واپس سرے جاتے ہیں کیا قیدی بھی گھر واپس جاتے ہیں یا قیدی زندانوں میں مر جاتے ہیں مولا نے فرمایا کچھ واپس جاتے ہیں کچھ زندانوں میں تاپن ہو جاتے ہیں پرندے گا رہا واسطہ ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کہاں جنہوں نے بھائی کے قدموں سے کانٹے چنے پروردگارہ واسطہ مولا سجاد کی شہادت کا جنت البقی کی ٹوٹی قبر ہے دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھا نا نصیفہ پروردگارہ ان آنکھوں میں آنسوں ہیں تجھے واسطہ جناب سیدہ کا ہمارے ناظروں کو جناب سیدہ کے رومان میں جگہیں آئے بہت سے لوگوں نے ارتماسے کے دعا کی ہے پانی اپنے مجلس میں آئیں ذرا مل کے ایک آخری واسطہ دوں گا پروردگارہ واسطہ زیارت نحیہ کے اس جنگلے کا یہاں امام فرماتے ہیں میرا سلام اس بچی پہ ہے جس کے رخصاروں کا رنگ بدلتا رہتا تھا کبھی رنگ خرب ہو جاتا کبھی نیلا پڑ جاتا پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں بار بار مولا سجاد کی زیارت نصیب فرما آخرت میں مولا سجاد کی شفاعت نصیب فرما ہمارے تمام مریضوں کو ایک سوال کروں آپ سے کبھی بیماروں کو بھی بستر سے گرایا جاتا ہے شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا پروردگارہ شام غریبہ میں بیمار کا وحثہ ہمارے تمام مریضوں کو شفاعت کاملہ اتھلہ حنایت کرونا وائلس کا خاتمہ فرما صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما دشمنان اہلی بیت کو نیست و نابود فرما اس امام مرکہ کو ترقی حنایت فرما خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگارہ ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں ہاتھوں کو بندن کیجئے گا نجانس و قجیب و غریب ایک کیفیت ہے یہ کر رہا ہے پڑھتا رہا ہوں اور روتے روتے مر جاؤں پروردگارہ واسطہ مولا سجاد کے آسوں کا مجھے بتایا کہ میری بہنیں بھی آئے ہیں بھے مجھے پتہ نہیں مردوں میں کوئی آیا ہے یا نہیں آیا میرا دل کہتا ہے مستورات میں شاہ سے دو بیویاں ضرور آئی ہوگی ایک پھکپی اپنے بھتیجے کا پرسہ لینے آئی ہوگی ایک مہم اپنے بھائی کا پرسہ پروردگارہ شام کے اور دنیا بھر کے حالات خراب عراق کے بحرین کے یمن کے سب حالات کو بہتر فرما ہمارے زیارات کو آہزاد فرما ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکا تسمی العليم بحق محمد مالی تیبین الطاهرین المقصومین